السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بدت حسنہ اور بدت سیہ کی اقسام تو یارد رہے کہ بدت کی ڈیفنیشن میں بھی کئی اقوال ہیں اور پھر اس کی ستران تقسیم میں بھی مختلف اقوال ملتے ہیں بدت کی ڈیفنیشن بعضوں نے تو یہ فرمائی کہ ہر وہ نیا کام جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں جاد ہوا بعضوں نے کہا کہ بدت وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو وہ بدت ہے بعضوں نے یہ کہا کہ اقائد کے اندر جو چیز بری بعض میں نافذ ہو وہ بدت ہے تو انہی ڈیفنیشن کے اعتبار سے پھر علماء اس کی تقسیم بھی مختلف انداز میں کی بعض علماء تو بدت کی تقسیم اس انداز میں فرماتے ہیں کہ بدت کی دو قسمیں بدت اعتقادی اور بدت عملی یعنی اگر عقیدے میں کوئی نئی چیز وارد ہو جائے تو وہ بدت اعتقادی اور اگر عمل میں کوئی نئی چیز آ جائے وہ بدت عملی اور بعض نے بدت کی تقسیم اور انداز میں کی جو کہ مشہور اور معروف ہے کہ بدعت کی دو قسمیں بدعت حسنہ اور بدعت سائعیہ تو اس کی اقسام ہی کے بارے سے آگے مزید پوچھا گیا تھا اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ بدعات حسنہ کی آگے مزید تین قسمیں ہیں اور بدعات سعیہ کی بھی آگے مزید دو اور قسمیں ہیں جو پہلی تقسیم تھی بدعات حسنہ کی آگے مزید تین قسمیں ان میں سے نمبر ایک بدعات واجبہ جیسے کہ علم ناحب کا سیکھنا اصول فقہ کا جمع کرنا وغیرہ اور دوسری قسم بدعات مستحبہ جیسے مدرسوں کو بنانا مسافر خانے بنانا وغیرہ اور تیسری قسم بدعات مندوبہ یعنی جائز بدعات جیسے فجر کی نماز کے بعد مسافر کرنا گھر میں مختلف اقسام کے کھانے بنانا وغیرہ اور جو بدعات سعیہ کی آگے مزید دو قسمیں تھی ان میں سے پہلے قسم بدعات حرام جیسے کہ جبریہ کا مذہب ہے ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے بعد میں وقوب وزیر ہوا اور یہ حرام ہے ان کی عقائد کھماننا اور دوسری بدعات مکروح جیسے کہ مسجدوں کو اس انداز میں تزہین و عرائش کرنا کہ جس سے نمازے کے توجہ نماز کی بجائے اس زینت پر ہی مرکوز ہو جائے اسی طرح کی ملدی جلدی تفصیل در مختار کے اندر بھی نقول ہے لہٰذا اس انداز سے یہ بتا چلا کہ بدعات کی تقریباً کم و بیش پانچ اقسام ہنتی ہیں بدعات واجبہ بدعات مستحبہ بدعات مندوبہ بدعات حرام اور بدعات مکروح جس طرح کہ آپ نے مسائلوں سے سمات فرما لیا واللہ ورسول اعلم بالسواب بدعات مل aproximadamente ب Roma بدعات ملی ہے بدعات Period بدعات ملابyer بدعات ملی ہے موسیقی